نمشکار دوستوں تو آج کا ہمارا وشے رہنے والا ہے کہ پراکریتک طریقے سے پیڑ پودوں کو نائٹروجن کیسے اپلبد ہوتی ہے یا نتر کیسے اپلبد ہوتی ہے جو کی ایک اہم پوشکتتو ہے پیڑ پودوں کی گروت کے لیے ان کی بڑھوائے کے لیے چلیے اسی کے بارے میں آج بات کریں گے دیکھیں دوستوں جنگل میں جنگل کے کسی بھی پیڑ پودے کو اگر آپ پیڑ پودے کا آپتہ لیں گے یا اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو اس میں اتنا ہراپن ہوتا ہے جبکہ اس کو کوئی نائٹروجن کسی نے کسی مانو نے نہیں دیوتی لیکن پھر بھی وہ اتنا ہرا ہوتا ہے تو اس کا کارن ہے اس میں نہ اگر ہم پیوکشالہ میں بھی اس کی جانج کروائیں گے تو اس میں نائٹروجن کی کمی نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ پراکریتی سے ان کو نائٹروجن مل رہا ہے دیکھیں دوستوں ہوا میں 78.6 پرتیشت 70.6 پرتیشت نائٹروجن ہوتا ہے یعنی کہ ہوا نائٹروجن کا مہا ساغر ہے ہوا سے کوئی پتہ سیدھے نائٹروجن نہیں لے سکتا جو ہوا میں نائٹروجن ہے اس کو ڈائریکٹ پتہ نہیں لے سکتا تو اور جنگلوں میں منوشیے نے بھی پیڑ پودھوں کو نائٹروجن نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ منوشیے پتوں کے علاوہ کوئی تو ہے جس نے پودھوں کو نائٹروجن اپلبد کروایا ہوا سے کھیچ کے سیدھے جمین میں اور جمین سے پیڑ لے لیتا ہے اس نائٹروجن کو اب یہ جو نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریہ ہے اسی کے بارے میں بات کریں گے یہ نترانو اس کو بولتے ہیں جو نائٹروجن کو فکس کرتا ہے اس کو ہندی میں بولتے ہیں نترانو اب اس کے دو پرکار ہیں یا تو سہجیوی نترانو ہوتا ہے یا اسہجیوی نترانو ہوتا ہے سہجیوی کا مطلب ہے کہ سیمبائیوٹک مطلب کسی کے ساتھ اس کو رہنا پڑتا ہے چاہے وہ پیڑ کوئی اور پیڑ ہوگا اس کی جڑوں میں رہے گا جو اب کی اسہجیوی نترانو وہ ہو گیا جو اکیلے مطلب اکیلے رہنے میں سکشم ہے تو یہ دو طرح کے نترانو ہو گئے سہجیوی نترانو اور اسہجیوی نترانو اب اس میں اسہجیوی نترانو کو ہم بول سکتے ہیں انگلیش میں فری لیونگ نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا اب سہجیوی نترانو کی اگر بات کر لیں تو سہجیوی نترانو میں آ جاتا ہے رائزوبیوم کٹانو ایک رائزوبیوم سپیشیز ہے بیکٹیریا کی جو کی پیڑوں کے جڑوں میں رہتا ہے اور نائٹروجن کو فکس کرتا ہے اسی طرح مائیکورائزا ایک فنگس ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے ایک نیل حریت شیوال یا بلو گرین الگی ہے یہ سہجیوی نترانو ہوا سے جتنا ہی نائٹروجن لیتا ہے جتنی جڑوں کی مانگ ہوتی ہے اور جڑوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جو بھی آپ کو نترانو بتائے یہ ہوا سے نائٹروجن لیں گے اور جڑوں کو تھما دیں گے جڑ مفت میں نہیں لیتی بدلے میں جڑیں جیوانوں کو ارجا پرابتی کے لیے شرکرا کھلاتی ہے یعنی کی کاربوہائیڈریٹس اس کو کھانے کے لیے دیتی ہے اگر وہ نائٹروجن پروائیڈ کروا رہا ہے جڑ کو یا پودے کو اس لیے انہیں سہجیوی نترانو کہتے ہیں یعنی کی مطلب سیمبائیسیز ہے ایک دوسرے کو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں یہ جیوانوں جن کو فلیاں لگتی ہیں جن کے جڑوں پر گانٹھے ہوتی ہیں یا جس کے بیج دویدل ہوتی ہیں یعنی کی دویدل وہ بیج ہوگے جو دو حصوں میں ٹوٹ جاتے ہیں اس کے میں ایکزامپل آپ کو آگے دیتا ہوں ایسے لیگومینیسی پروار کے فصلوں کی جڑوں کی گانٹھوں میں نواز کرتے ہیں یہ جیوانوں اب لیگومینیسی پروار کی فصلے کون سی ہوگی جو دال ورگی ہیں جتنی بھی دالیں ہیں ہماری یا جن کے بیج دو حصوں میں ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے اگر ان سے ہوا سے نائٹروجن لینے کا کارے کروانا ہے تو دلہن کی فصل لگانی ہوگی ہمیں ایک ہی فصل نہیں لگانی ہے تو ہمیں انٹرکروپنگ مکس کرنی پڑے گی اس میں دلہن جوڑنی پڑے گی دلہن کے ساتھ کوئی اور فصل لگانی پڑے گی ٹھیک ہے تو دلہن جو فصل ہوگی وہ نائٹروجن پروائیڈ کروائے گی اپنی سہہ فصل کو بھی یہ سہہ جیوی نترانو پریوکشالوں میں نہیں بنائیں اچھا سکتے کیونکہ پریوکشالوں میں صرف کوشی کا ویبھاجن سمبھ ہے ٹیشو کو ڈسٹروئے کر سکتے ہیں وہ ٹیشو کو دوارہ سے نہیں بنا سکتے اس میں نیرمان سمبھ نہیں ہے اس کو ڈسٹروئے کر سکتے ہیں ٹیشو کو فردر دیسی گائے کے آنٹ میں ان جیوانوں کا نیرمان ہوتا ہے اب اسی لیے جو پراکریتی کہتی ہے اس میں دیسی گائے کی مہتہ اسی لیے بتائی جاتی ہے کیونکہ دیسی گائے کی آنٹ میں بولا جاتا ہے کہ اس دیسی گائے کے آنٹ میں ان جیوانوں کی نیرمان ہوتا ہے ان جیوانوں کا تو چلیے ہم نے سہہ جیوی جو نترانو میں اس کے بارے میں بات کر لی اب دیکھیں اس احجیوی نترانی افری لیونگ جو نیٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہے اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں یہ جیوانو گرامینی پروار ایک دل ونسپتیوں کے فصلوں کے جڑوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اب یہ گرامینی پروار ہو گیا گھاس ورگے جتنے بھی گھاس ورگے ونسپتی ہے جو گھاس کی طرح جیسے ویٹ ہو یا کئی انے اوٹس ہیں یہ سارے گھاس ورگے ہیں ان کی جڑوں کے پاس ہوتا ہے یہ جیوانو ایک دل فصلیں دھان، گہوں، مکہ، جوار، باجرہ، راگی، کوڈو میلیٹ، کپاس، ہلسی، سورج مکھی، ایرنڈی یعنی کی کیشٹر، سرسوں، مطلب مسترڈ، تیل ہو گیا، سیسمی، اتیادی یہ ایک دل فصلیں ہیں ازوٹو بیکٹر اس میں ارس ہے جیوی نترانو کا آپ کو دھان بتا دوں ازوٹو بیکٹر ان میں سے ایک ہے اور بھی سپیشیز ہیں بیکٹیریاز کی یا جیوانو کی جو نیٹروجن کو فکس کرتے ہیں ہوا سے لے کے سیدھا جمین میں ڈال دیتے ہیں اتیادی ازوٹو بیکٹر کے علاوہ اتیادی یہ ارس ہے جیوی جیوانو جڑوں کے مادہم سے سندیش پرابط کرتے ہیں کہ ہوا سے نیٹروجن لے کر جڑوں کے سامنے رکھ دو یہ جیوانو بھی کار کھانے میں نہیں بنتے ان کا نیرمان بھی دیسی گائے کے آنٹ میں ہی ہوتا ہے دیسی گائے کے گوبر سے جیوہ امرت گھن جیوہ امرت بنا کر جب ہم جمین پر ڈالتے ہیں تو یہ جیوانو بھومی میں جاتے ہیں اور اپنا کارے کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایمپورٹنس بتائی جاری ہے جیوہ امرت اور گھن جیوہ امرت کی سہجیوی ایوام اور سہجیوی جیوانو تب ہی سکریہ ہوتے ہیں جب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے کارے لینے کے لیے ہمیں ایک دل ایوان دوی دل فصلوں یعنی کہ جیسے گیہوں کے ساتھ ڈالیں گیہوں کے ساتھ اب کوئی ڈال لگا دو یا مکی کے ساتھ کوئی ڈال لگا دو ایک دل کے ساتھ دوی دل فصلوں میں ایک مکہ فصل ایوام ایک سہ فصل لگانا ہوگا ٹھیک ہے دھان کی فصل میں جب پانی بھرا جاتا ہے تو ایسی ستھیتی میں اہ سہجیوی جیوانو کارے نہیں کرتے یعنی کہ دھان کی فصل میں کیا ہے کہ پانی کھڑا رہتا ہے تو انروی بھی کنڈیشنز بن جاتی ہیں کہ جہاں پہ اکسیجن نہیں پہنچ پاتی جمین کے اندر تو وہاں پہ یہ اہ سہجیوی جیوانو جو ہے نہیں کام کرتے کیونکہ ان کو اکسیجن چاہیے جندہ رہنے کے لیے ایسے میں یہ کارے ایک ففوند کے دوارہ ہوتا ہے ففوند کا نام ہے گلومس لیکن جب بیج بوائی پدتی سے ورشہ دھاری دھان کی کھیتی کرتے ہیں تو ایسے میں دلہن کا سیف اصل لگانا عوشق ہے تو یہاں پہ یہ اگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سہجیوی کیسے کام کرتے ہیں یا اہ سہجیوی جوانو کس طرح سے کام کرتے ہیں تو دوستو آپ کو ایک موٹی موٹی انفرمیشن تو مل ہی گئی ہوگی جانکاری تو مل ہی گئی ہوگی کی پرکرٹک طریقے سے پیڑ پودوں کو نیٹروجن کیسے ملتی ہے یا نتر کیسے ملتی ہے اور وہ نیٹروجن جوانو کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چاہے وہ سہجیوی جوانو ہوں نترانو ہوں یا اہ سہجیوی نترانو ہوں تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکار